اے چلا گیا ہے وہ نوکری چھوڑ کے نوکری چھوڑ کر چلا گیا لیکن کیوں یہ تو اسے ہی پتا ہوگا نا تازیہ آپ نے اسے روکا نہیں پیٹا میں کیوں روکتی پھر ہوں اسے میں تو کہتی ہوں اچھا چلا گیا جان چھوٹی ہماری ایک دن بھی اس کے ہاتھ کے پکے ہوئے کھانے کا مزہ نہیں آیا ہے مجھے ایسا بزائقہ کھانا خدا کی بنا یہ تو بہت پریشانی کی بات ہے اب کیا ہوگا کیوں اس میں پریشانی کی کونسی بات ہے کیا اس کے آنے سے پہلے ہمارے گرر کھانا نہیں پکتا تھا اگر کیا بزار سے آتا تھا سارا کھانا ہمارا بابی کو پتا ہے مجھے تو کچھ پتا ہی نہیں ہے میری کوئی امپورٹنس ہی نہیں ہے اس گھر میں آج تک مجھ سے کوئی مشورہ نہیں لیا گیا اور آج دیکھو حمید کو بہانے سے کام سے نکال دیا تاکہ میں جا کے باورچی خانے میں کھڑی ہوں لیکن میں تمہیں بتا رہی ہمارا میں آٹھ ہٹ لوگوں کا کھانا نہیں پکا سکتی اچھا مت بنانا بابا ریلاکس تو کرو اور جا تک حمید کی بات ہے ایک آتے دن تک لیں گے اس کو واپس اور اگر نہ آیا تو کسی اور باورچی کو رکھ لیں گے تم اگر کسی اور باورچی کو لے بھی آئے نا تو دادی نے اس کو بھی اسی طرح نکال دینا ہے نوکروں سے اس طرح بات کرتے ہیں اس طرح سوال جواب کرتے ہیں دحس کرنے لگ گئے ہمارے گھر میں شروع سے نوکر ہیں جاؤ سرہ جا کے ان سے پوچھو ان کو کس طرح رکھا گیا ہے یہاں تو چوبیس گھنٹے ایسا لگتا ہے جیسے نوکروں کو عدالت میں کھڑا کیا گیا ہے اب ایسا بھی نہیں ہے تم سارا دن گھر میں ہو تو تمہیں پتا چلے کہ اس گھر میں ہوتا کیا ہے روزانہ پیاز کا حساب پودینے کا حساب گاجروں کی گنتی اور گوشت کی بوٹیوں تک کی گنتی نوکر نہیں ہو گیا چور ہو گیا وہ دیکھو دراصل دادی پرانے زمانے کی ہے نا وہ تو نوکر رکھنا بھی نہیں چاہتی تھی وہ تو میں نے زبردستی رکھوایا ہے تمہارے لیے اچھا دیکھو میں بات کروں گا ہمی سے انہیں کہوں گا کہ دادی سے بات کرنے اور دیکھنا انشاءاللہ حمید کوئی واپس نہیں آئیں گے ٹھیک ہے دامیکم دادی ہوا علیکم سلام بیٹا آج تو بڑی صبح جا رہے ہو تو جی دفتر میں ایک اولی میٹنگ تھی اس دیر خیریت سے جاؤ خیریت سے آؤ لہدی آپ نے حمید کو کیوں ہٹایا ہے میں نے کہا ہٹایا اس کو خود ہی چھوڑ کی چلا گیا وہ ناراض ہو کے اچھا مجھ سے تو بڑی شکایتیں کر رہا تھا آپ کی کیا شکایتیں کر رہا تھا وہ کیا کیا شکایتیں کیے اس نے دادی کیا ضرورت ہے آپ کو ایک نوکر سے بحث کرنے کی میں کہاں بحث کرتی ہوں بیٹا بحث تو وہ الٹا وہ کرتا ہے مجھ سے بھرے کیا میں اس کو روک ٹوک ہی نہ کروں اس طرح سے گھر نہیں چلتے ہیں تجھے معلوم ہے کہ جب سے وہ آیا ہے کچن کا خرچہ دبنا ہو گیا ہے ایک مہینے کا پورا سودا اس نے پندرہ دن میں خرچ کر دیا دادی کچن پر جتنے بھی پیسے لگیں آپ کیوں پریشان ہوتی ہیں مجھے اخراجات اٹھانے پڑتے ہیں میرا مسئلہ ہے یہ پر بیٹا تو اتنی محنت سے پیسے کما کر لاتا ہے وہ اس لیے تو نہیں کہ گھر کی عورتیں نوکروں کے ہاتھ اجار دیں اور میں تو حماد یہ کہتی ہوں کہ ہمیں باورچی کی ضرورت کیا ہے گھر میں تین عورتیں ہیں ہمنا ہے رافیہ ہے اور اب بہو بھی آگئی ہے جب گھر میں اتنی عورتیں ہوں تو پھر باورچی رکھنے کی ضرورت ہی کیا پڑی دادی آئیزہ کو عادت نہیں ہے اس طرح کچن میں کام کرنے کی شادی سے پہلے تو ایسے مزے مزے کے کھانے بنایا کرتی تھی وہ دادی کبھی کبھی شوق سے کھانا بنانا اور روز روز آٹھ لوگوں کے لیے کھانا بنانا میں فرق تو ہے نا اس نے کبھی اتنے لوگوں کے لیے کھانا بنائے نہیں تو اب کیسے بنائیں گی اس نے اکیلہ تھوڑا ہی بنانا ہے تو سبزی میں بنا دیا کروں گی ہم نہ ہاتھ بٹا دے گی بھاوی کا دیکھ بٹا میں مانتی ہوں کہ روز آنا ساتھ آٹھ لوگوں کا کھانا بننا ہے کہ جب گھر میں تین عورتیں ہوں تو پھر یہ مشکل تھوڑا ہی رہ جاتا ہے ہم تو بھائیہ پندرہ پندرہ لوگوں کا کھانا اکیلے بنا لیا کرتے تھے ارے دادی وہ زمانے اور تھے اب زمانہ بدل گیا ہے اچھا میں نے حمید کو واپس رکھ لیا ہے اور اس طفعہ وہ واپس آئے گا نا تو آپ اس سے کوئی بات نہیں کریں گی وہ کچن میں کیا کرتا ہے کیا نہیں کرتا یہ آپ کا مسئلہ نہیں ہے خدا حافظ ہم آپ کے کپڑے اتار کر لے آئیں اتار سے ہم نہ سے بولوں گی کہ اس طریقے لیے دے دیں اممہ کیا بات ہے کچھ نہیں بیٹھا کچھ نہیں اممہ آپ کی طبیت تو ٹھیک ہے نا ہاں ٹھیک ہو کچھ نہیں ہوا مجھے تو پھر آپ رو کیوں رہی ہے میں رو نہیں رہی ہوں وہ بل پھر میری آنکھ میں کچھ پڑ گیا نا اممہ سچ بتائیں اممہ اگر مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میں معافی مانگ لیتی ہوں آپ سے تم سے کوئی غلطی نہیں ہوئی بیٹا یہ بتاؤ میرا اس گھر میں کوئی حقی نہیں ہے ہارے اممہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ آپ کا تو حق کی حق ہے تو پھر اممہ نے مجھے اس طرح سے کیوں کہا کہ میں حمید کو کچھ نہ گاؤ کیا میں ایک ملازم کو بھی کچھ نہیں کہہ سکتی اب اممہ نے آپ سے یہ کہا ہاں کبھی زندگی میں اممہ نے مجھ سے اس طرح سے بات نہیں کی جس طرح سے آج وہ کر کے گیا ہے اممہ اممہ آپ فکر نہ کریں جیسے ہی آئے گا نا اممہ آپ سے معافی مانگ لے گا آپ دیکھئے گا میں کتنی بری طرح اسے ڈاند بیٹا تمہیں یہ تو لحاظ کرنا چاہیے تھا کہ وہ گھر کی بڑی ہیں سارا دن تمہارے بات کی وجہ سے روتی رہی ہیں اممی اب میں نے اس طرح کا بھی کچھ نہیں کہا کہ انہیں اس طرح رونا پڑ جائے یا آپ سے کوئی شکایت کرنی پڑ جائے اے بیٹا تمہیں ان سے یہ کیوں کہا کہ وہ ہمیل کو کچھ نہ کہا کریں اپا میں نے ٹھیک ہی تو کیا دادی کو اس طرح کی بات نوکروں کے ساتھ نہیں کرنی چاہیے سو جگہ اٹھتے بیٹھتے ہیں سو جگہ اس بات کا مزاق کرتے ہوں گے وہ اچھا ٹھیک ہے ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے نوکر کی ہم نہ خود دیکھ لے گی بابرچی خانہ نہیں اممی میں نہیں چاہتا کہ ہم نہ میری بیوی کے کام کریں ورنہ کل کو اس کو اس بات پر تانے سننے پڑ جائیں گے پہلے کون سے تانے دیتے رہتے ہیں ہم بہو کو ہم نے تو اس سے اس قسم کی کبھی کوئی بات ہی نہیں کی پھر بھی اممی میں نہیں چاہتا کہ گھر اور کچھن کے کام نہ کرنے کی وجہ سے کوئی بھی میری بیوی کو کچھ بھی کہے اس لیے میں حمید کو نہیں چھوڑوں گا ٹھیک ہے حمید کرے کام لیکن اس سے کام کروائیں گے ہم خود کھلی چھوٹ نہیں دی جا سکتی اسے امی اگر اس گھر میں میں اپنی بیوی کے لیے نوکر بھی نہیں رکھ سکتا تو پھر میرا خیال ہے مجھے الگ ہونے کا سوچ لنا چاہیے کم از کم اس طرح مجھے ازادی تو ملے گی نا رافیت اب چھپ کر جاؤ کیوں روے جا رہے ہیں؟ مجھے تو یقین ہی نہیں آرہا کہ میرا بیٹا میرا حماد کیوں یہ مجھ سے الگ ہونے کے دھمکی نہیں سکتا ہے یقین آنے نہ آنے سے حقیقت تو نہیں بدل سکتی لیکن آخر میں نے ایسا کیا کہہ دیا اسے کہ وہ وہ گھر سے ہی بیزار ہو گیا وہ غصے میں تھا اس لیے اس نے کہہ دیا آج اسے دھمکی دیئے کل کو وہ چلا بھی جائے گا اور اگر وہ گھر چھوڑ کر چلا گیا تو میں کیا کروں گی حماد کے اباں رافیہ وہ کہیں نہیں جائے گا رافیہ تم بھی اس سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر مت ڈاٹا کرو اب وہ شادی شدہ ہے چند مہینے بعد باپ بن جائے گا تو کیا اولاد شادی شدہ ہو جائے تو مام آپ کو اتنا بھی حق نہیں رہتا کہ وہ انہیں ڈانٹ سکے رافیہ مجھ سے وہ سوال مت کرو جس کا میرے پاس جواب نہ ہو بس میں نے تو سوچ کی ہے کہ میں حاشم کی شادی آئے ماں کے ساتھ نہیں کروں گی دیکھو پر سارے گھر کی زمدہ بھی تمہارے پہ آ جائے گی ہاں ہائزہ بھابی کی طرح یاشی نہیں کر سکو ہی پیار بیار سے کیا ہوتا ہے؟ میرے لئے تو اب اس کے پاس وقت ہی نہیں ہے ترجمة نانسي قنقر